اہلِ الہ آم کے اسرار کی معرفت کا باب ہے یہ باب کا نمبر اٹھامن ہے اب شیخ اکبر مہدین ابن عربی اس مقام پر وہ کہتے ہیں کہ یہ وَحَاذَا مِنْ عَعْجَ بِالْأُمُورِ اِنْ دَنَا اَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ يُقَلِّدُ فِكْرَهُ وَنَظَرُهُ وَهُوَ مُهْدَسٌ مِثْلُهُ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چیز بڑی عجیب ہے یعنی تاجب اور حیرت ہے اس سوچ پر کہ انسان اپنے فکر و نظر کا مقلد بنتا ہے اور اس کے فکر و نظر میں جو بات آتی ہے وہ کہتا ہے وہی صحیح ہے کہنا وہ جا رہے ہیں کہ وہ لا محدود کو بھی اپنے فکر و نظر سے سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے فکر و نظر یہ اکل کی بات پر اعتماد کرتا ہے حالانکہ هُوَ مُهْدَسٌ مِثْلُهُ یہ بڑی خاص بات وہ فرماتے ہیں حالانکہ عقل بھی اسی طرح حادث ہے جیسے وہ خود سارا اس کا وجود جیسے اس کے وجود کی لیمیٹیشنز ہیں عقل کی بھی اسی طرح لیمیٹیشنز ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایک محدود وجود میں اللہ رب العزت نے ایک لا محدود جوہرِ عقل رکھ دیا ہو دماغ رکھ دیا ہو ایسا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دماغ کے قوائے ذہنی جس کا قوائے ذہنی کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اس کے وجود کے اندر ہی تشکیل کیے ہیں اور یہ قوائے ذہنی اس کے اندر تشکیل کیے ہیں عقل کی خدمت کے لیے تاکہ ان کے ذریعے ان قوائے ذہنی کے ذریعے عقل مقدمات کو ترتیب دے سکے اور علم کی تشکیل کر سکے علم کو وجود دے سکے وہ کہتے ہیں کہ اتنی حیرت کی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ عقل جو خود انہی قوائے کی موتاج ہے اور جس کا انحصار اسی جسم محدود جسم کے اپنے حواس کی معلومات پر ہے وہ بندہ اسی اپنی عقل کو لا محدود سمجھ کر اس کے فیصلوں کا مقلد اور اس کا پیروکار بننا چاہتا ہے آگے چل کے شیخ اکبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا ہے جعل الاقل فقیراً الیہ یستمد من معرفت رسول اللہ تعالی نے عقل کو حواس کا فقیر بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے عقل کو موتاج بنایا ہے حواس کا تاکہ حواس اس کو آواز پہنچائیں اب یہ شیخ اکبر کے کلمات آواز پہنچائیں تو اس آواز کو ریسیو کر کے عقل پھر حروف کا فرق اس کا تعین کرتی ہے الفاظ کا فرق اس کا تعین کرتی ہے لغات کے فرق کا تعین کرتی ہے اور پھر پرندوں کی آواز کیا ہے اور ہوا کی سرسر جو ہے اس کی آواز میں کیا فرق ہے دروازے کھلنے کی تھک تھک یا کھٹ کھٹا ہٹ وہ کیسی ہے پانی آپ شار سے گرتا ہے تو اس کی آواز کیسی ہے انسان کی چیخ و پکار کیسی ہے پرندوں کی کیسی ہے بکری کی آواز کیسی ہے گائے کی آواز کیسی ہے اونٹ کیسی آواز نکالتا ہے اور اس سے متعلقہ وہ کہتے ہیں مثلا ایک مثال آواز کی ہی دے دیں تو یہ ساری چیزیں ہواس نے کانوں نے اکل کو مہیا کی ہیں تو پھر اکل ان مقدمات کو معلومات کو ادراکات کو ترتیب دے کر اس کو علم میں تشکیل دے دیا ہے اس نے اور اس کے بعد شیخ اکبر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي قُوَّةِ الْعَقْلِ مِنْ حَيْسِ ذَاتِهِ ادراک و شَيْئِنْ مِنْ حَازَ مَعْلَمْ يُحْسِ الْعِلَى السَّمْ وہ کہتے ہیں کہ اکل کے اندر شیخ اکبر فرماتے ہیں از خود اتنی قوت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اگر کان اسے کوئی چیز نہ پہنچائیں تو وہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے اور جان سکے از خود اس کے اندر کوئی ادراک نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے تو سما جو اسے پہنچائے گی وہ ادراک تو اکل اس پر کام کرے گی اسی طرح فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ الْقُوَّةُ الْبَسَرِيَّةِ اسی طرح آنکھوں کی جو قوت ہے جَعَلَ اللَّهُ الْعَقْلَ فَقِيرًا إِلَيْهَا تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی جو قوت ہے دیکھنے کی اس کا موتاج بنایا ہے اکل کو کہ آنکھ ادراک منتقل کرے گی تو اکل اس کے اوپر کو فیصلہ کر دے گی مبصرات کا اور وہ کہے گی یہ سبز ہے یہ پیلا ہے یہ فلا رنگ ہے یہ فلسفید ہے یہ سیاہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری بیسیں پر شیخ اکبر مہدین ابن عربی کر رہے ہیں مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ جس کسی کو لے لیں اس پر کسی کی دوسری رائے نہیں ہے کہ اکل کو ہر ایک نے محض مداج بنایا اور اس کی فرما روائی اور اس کی علم حاصل کرنے کی قوت کو کسی نے لا محدود نہیں مانا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں